نمسکار دوستو جکی ایس کلاسیج کے ڈیجیٹل پلیٹ فرم پر آپ سبھی دوستو کا ہاردک سواگت ہے بات کرنے والے ہیں دوستو آج ہم راجستان میں سب سے بڑی کھارے پانی کی جیل جسے دوستو ہم کہتے ہیں سامبر جیل تو دیکھتے ہیں دوستو آج سامبر جیل کے بارے میں کیا رہسے بنا ہوا ہے ہماری پاس میں سامبر جیل کا سامبر جیل کا جل کیوں کھارا ہوتا ہے کیا کارن ہے سامبر جیل کا اور کیا پہچان رکھتی ہے اپنی سامبر جیل اپنے بھارت میں اپنے راجستان کی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے راجستان کی یہ دی بھارت کی یہ دی تلنا کی جائے اپنے راجستان میں کھارے پانی کو لے کر تو راجستان کی آن بان سام کا پرتگ سامبر جیل مانی جاتی ہے آج دوستو اسی سامبر جیل کا ہم آج آپ کے سامنے کرنے والے ہیں پوشٹ مارٹم تو بنے رہیے میرے دوستو کرتے ہیں بات سامبر جیل کو لے کر دیکھئے دوستو بات ہو رہی ہے ہمارے مکہ روپ سے سامبر جیل کو لے کر یہ رہے گی دوستو آپ کے پاس میں اپنی سامبر جیل دیکھئے دوستو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں یہاں مکہ روپ سے ہم بات کرنے والے ہیں وہ جیل رہے گی دوستو سامبر جیل سمجھئے دوستو یہ تمہارے پاس میں سمجھ لو سامبر جیل ہے کونسی جیل ہے میرے دوستو تو آپ کھوگے کی سر سامبر جیل ہے بلکل سا آج ہم بات کرنے والے ہیں سامبر جیل کی اور یہ وہی سامبر جیل دوستو آپ کے پاس میں میں بتانے والا ہوں دیکھئے دوستو سامبر جیل کو لے کر یہ دی بات کی جائے تو یہ سامبر جیل اپنے راجستان کے تین جیلوں میں پھیلی ہوئی ہے مطلب دوستو میں یہ بتانے والا ہوں سامبر جیل کا چھتر پل اپنے راجستان کے تین جیلوں میں پھیلا ہوا ہے جس کو لے کر یہ دی بات کی جائے تو دوستو اس میں جو ایک نمبر جیلہ ہے ہمارے پاس میں اس جیلے کو دوستو ہم کہتے ہیں ناغور جیلہ کونسا جیلہ ہے دوستو یاد رکھنا ہے نا گور نام اس جللے کا یہ کہتا ہے کہ نا گور مطلب گور مت کرو لیکن پھر بھی گور کرنا ہے کیونکہ یہ تو ہے اس میں دیکھئے دوستو دوسرا جللہ ہے تمہارے پاس میں اجمیر اجمیر دوستو آپ کو پتا ہوگا جسے ہم راجستان کی کنجی کہتے ہیں اور تیسرا ہے دوستو اپنے راجستان کی راجدانی راجدانی کی بات کرئے تو دوستو کون نہیں جانتا ہے راجستان کی راجدانی کو یہ تو دوستو اپنے راجستان کی پنک سٹی ہے اور اسی میں میرے دوستو یاد رکھنا ایک تحصیل ہے جس کا نام ہے پھولیرا تحصیل دوستو پتا ہوگا پھولیرا راجستان میں نہ کیر بھارت میں بلکہ پورے ایسیا میں اپنی الگ پہچان رکھتا ہے یہ پھولیرا کیا پہچان رکھتا ہے میرے دوستو میں تم کو بتا دیتا ہوں پھولیرا کا جو ریلوے یارڈ ہے وہ اپنے ایسیا مادید کا سب سے بڑا ریلوے یارڈ ہے تو دوستو یہ پھولیرا ریلوے یارڈ کے لیے بھی جانا جاتا ہے اور اس سامبر جیل کا چیتر پل تو تین جیلوں میں ہیں لیکن میرے لادلو یاد یہ رکھنا ہے کہ کاغزوں میں یہ دینام پوچھ لیا جائے تو سامبر جیل کا نام ہے وہ جے پور جیلے میں اور کیا پوچھتا ہے میرے دوستو دیکھنا سامبر میں سامبر میں میرے دوستو آپ کو کیا پوچھے گا دھیان دینا ایک ندی ناغوں کی طرف سے آ کر مل جاتی ہے سامبر جیل میں میں یہ کہہ رہا ہوں دوستو سامبر جیل کھارے پانی کی جیل ہے ندی کا پانی میٹا آئے گا لیکن جیل کا پانی کھارائی رہے گا کھارے پانی کی جیل ہے تو دوستو لے آؤ جلدی سے کھاری ندی کو کون سی ندی کو لانا پڑے گا کھاری ندی کو لانا پڑے گا میں یہ کہہ رہا ہوں دوستو ایک ندی اور آ کر ملتی ہے سامگرزیل میں اجمیر سے اجمیر کو لے کر بات کرے تو دوستوں میں تو یہ کہہ رہا ہوں اجمیر میں ایک ندی ہے اور نام اس کا نالہ ہے تو دوستوں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی گندہ پانی کا نالہ آ کر ملتا ہے ملتا ندی ہے لیکن نام کیا ہے میرے لادلو اس کا نالہ ہے کیا نالہ ہے تو دیان دینا اس کا نام ہے دوستو روپن گھڑ کا نالہ کون سے گھڑ کا نالہ ہے تو آپ کو بتانا ہے روپن گھڑ کا نالہ میں یہ کہہ رہا ہوں دوستو نام نالا ہے لیکن ہے کیا چیز یہ تو تم کو بتانا ہے کہ یہ ندی ہے دیکھئے دوستو یہاں پر ہے اپنے پاس میں منورپورا کی پہاڑی کونسا پورا ہے تم کہوگے سر منورپورا اور منورپورا پہاڑی کہاں بتانی ہے دوستو تم کو دیان دینا ہے منورپورا اپنی راجدانی کو چھوڑ کر کھائیں نہیں جائے گا مطلب میرے لادلو منورپورا تمہارے پاس میں جیپور میں رہنے والا ہے منورپورا سے میرے دوستو ایک ندی آ کر ملے گی کہاں یہ ملے گی سامبر جھیل میں اور یہ لو جی سامبر میں ملا دیا اب میرے دوستو تم کو یہ پوچھ لیا جائے کی منورپورا سے کونسی ندی آتی ہے تو یاد رکھنا دوستو منتہ نام کی ندی آتی ہے منتہ ندی کو ہم منتہ ندی کے نام سے بھی جانتے ہیں میرا مطلب یہ ہے دوستو چاہے منتہ آئی چاہے منتہ آئی مین بات ہی ہے دوستو اپنے ایکزام میں یدی اس پرکار کا کیسن آ جائے تو آپ کو کہہ دینا کی سامبر میں ملنے والی ندی ہے دوستو کبھی تم نے کھنڈیلا نام سنا ہوگا کھنڈیلا میرے دوستو اپنے سکر جلے میں ہے پہلے سکر میں تھا اب چلا گیا دوستو تم کو پتا ہوگا یہ نیمکہ تھانا نام کے جلے میں بلکل نیمکہ تھانا میں تم کہو گے سر پہلے تو سامبر تین میں تھی اب میرے دوستو تین میں نہیں چار جلوں میں مطلب دوستو وہ دودو نام کا جلہ دودو سب سے سوٹا لے لے بیٹا پلے دودو وہ یہی پر آنے والا ہے آپ دیکھو دوستو یہاں میں یہ کہہ رہا ہوں تم کو کہ یہاں مکہ روپ سے یہ دی بات کی جائے مکہ روپ سے یہ دی بات کی جائے دوستو تو یہاں پر سکر سے ایک ندی آ کر ملے گی دوستو جسے کہا جاتا ہے کھنڈیلا ندی کیا کہا جاتا ہے کھنڈیلا دیکھئے دوستو کھنڈیلا کیوں پرسید ہے یہ کھنڈیلا پرسید ہے دوستو اپنے پاس میں راجستان میں گھوٹا کناری کے لیے گھوٹا کناری کیا ہوتی ہے راجستان کی اوڈنی پر اوڈنی کو چمکانے کے لیے اوڈنی کی آن بان سان بنانے کے لیے اوڈنی کو سندر بنانے کے لیے رنگ برنگیں پھل لگائے جاتے ہیں جسے میرے دوستو کھنڈیلا کہتے ہیں وہ کھنڈیلا سہر دوسرا ہے کھنڈیلا کی پاڑی وہ الگ ہے اور یہ کھنڈیلا ندی ہے سکر سے آنے والی تو دیکھنا دوستو یہ جو سامبر جیل تمہارے پاس میں ہیں یہ دی میرے لادلو آپ کو یہ پوچھ لیا جائے کہ سامبر جیل میں کون سا سیوال ہے سر یہ کیا ہوتا ہے میرے دوستو اس کو آپ کائی کہتے ہو مطلب اس کا نام آپ کو یاد رکھنا ہے اس کا نام ہے دوستو اسپائی رولینا کون سا رولینا ہے یہ اسپائی رولینا سیوال ہے اور میرے دوستو تم کو یہ پوچھ لیا جائے یہ تم کو پوچھ لیا جائے کہ سامبر زیل میں کون سی چٹان ہے کیا پوچھ رہا ہے میرے دوستو یہ پوچھ رہا ہے چٹان اور کن سے پوچھ رہا ہے یہ تم سے پوچھ رہا ہے اور تم کو یاد رکھنا ہے کہ سامبر زیل میں یہ دی چٹان کو لے کر بات کی جائے تو میرے دوستو تم کو بتانا ہے کہ اس میں تو مائیکہ سسٹ نام کی چٹان ہے کیون سی چٹان بتانی ہے تو تمہیں یاد رکھنا ہے دوستو مائیکہ سسٹ چٹان اب تم کہو گے سر آگے کی بات بتا دیں پہلے کی بات تو بتا ہی نہیں کس کا نرمان کس نے کروایا یہ لو جی تم لوگوں کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دی میرے دوستو اس کے نرمان کو لے کر تمہارے پاس ایکزامی کیوشن آ جائے تو ڈرنا مت میرے دوستو آرام سے سوچ ویچار کر کے نرمان کی پرتکریا بھی بتانا دیکھو دیان دینا میں یہ کہہ رہا ہوں واسودے چوہان سنا ہوگا دوستو آپ نے واسودے کا نام بیلکل سا وہی آ واسودے کونسا واسودے آپ نے جس کے بارے میں سوچا ہے نا کہ اجمیر میں چوہان ونس کی پانچ سو اکیابن حسوی میں وستاپنا کر دی کس نے واسودے نے کس نے دیکھا بھئی پانچ سو اکیابن میں واسودے نے سامبر جیل بنائی تو ایسا ہمارے پاس میں ایک پرمان بیجولیا نام کا سلال ایک ہے جو بھیلوارہ جیلے میں اس میں ساپ اسپسٹ لکھا ہوا ہے کہ سامبر جیل کے چاروں اور اور رہنے والوں کو چہو اور رہنے والوں کو چوہان کھا گیا اور یہی پر چوہان ونس کی اسٹاپنا واسودے چوہان نے کر دی تھی تو سامبر جیل کا نرمان بھی واسودے چوہان نے کروایا تھا یہ بات دوستو ایک خوابت ہے ایک کیوندتی ہے جس کو کون نہیں مانتا یہ اپنی جوگروپی نہیں مانتی تو کیا مانتی ہے پھر یہ کیا مانتی ہے یہ مانتی ہے میرے لادلوں کی سامبر جیل کا نرمان کس سے ہوا ہے یہ کہتی ہے کہ ایک جمالہ مکی سے ہوا ہے بلکل میرے دوستوں یاد رکھنا سامبر جیل تو جمالہ مکی سے بنی ہوئی جیل ہے دیان دینا میرے دوستوں میں یہ کہہ رہا ہوں جب اکبر اور جودہ کی سادھی ہوئی تھی تو ان کی سادھی کا جو ٹینٹ لگا تھا جو مندب بنا تھا میں یہ کہہ رہا ہوں دوستوں پندرہ سو بانسٹھ میں اکبر جودہ کی سادھی کام پر ہوئی تھی تم کہو گے سر اکبر جودہ کی سادھی اپنی سامبر جیل کے پاس میں ہوئی تھی بلکل سامبر جیل اکبر جودہ کی سادھی کے لیے بھی پرسید ہے وہ کیوں پرسید ہے میں یہ کہہ رہا ہوں دوستوں تم کو دیان دینا ہے ایک پھلے منگو نام کا پکسی آتا ہے کون سا پکسی بتا دیا سر یہ پھلے منگو نام کا پکسی ہے میرے دوستوں دیان دینا پھلے منگو نہیں یاد رہے تو ٹینشن مت کرنا میں تم کو یہ کہہ رہا ہوں اسے کہا جاتا ہے راج ہنس کونسا ہنس راج ہنس راج ہنس کیا ہے اپنے گجرات کا راجی پکسی اور میرے لادلو گجرات کا راجی پکسی کس جیل کے اوپر آتا ہے یہ آتا ہے دوستو سامبر کے پاس میں دیان دینا دوستو سامبر جیل کی یہ دی بات کی جائیں تو یہ اپنے راجستان کی پہلی کیا ہے راجستان کی تو ہے میرے دوستو پھرتا ہے اور کیا بتانا ہے کہ بھارت کی ہے دوسری راجستان کی پھرتا ہے بھارت کی دوسری سب سے بڑی کھارے پانی کی جیل ہے دوسری سب سے بڑی کھارے پانی کی جیل ہے دیان دینا سب سے بڑی میرے لادلو کھارے پانی کی جیل ہے یاد رکھنا تم لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتا رہا ہوں جو غبرو تمہاری ایکزام میں تم کو ایسا کا ایسا چھپا ہوا ملے گا اور کیا یاد رکھنا ہے کھارا پانی ہے تو بھئی کھارا پانی کیا کام کرے گا دیکھو جوگروپی یہ کہتی ہے کہ واسودیو جیل کا نرمان کیوں کروائے گا بھئی کھارے پانی کی جیل واسودیو کو نمک کا دیا پانی تھوڑی تھا جو کھارے پانی کی جیل بنائے گا نہیں بنائے گا اس لیے تو جوگروپی نے کہا ہے کہ زمالہ مکی سے ہوا ہے لیکن بیزولیا سیلا لیک نے تو کیا کہا میں اس نے تو کہا کہ واسودیو چوان نے کروائی تھی تو ٹھیک ہے بھائی اب بات یہ ہے میرے دوستوں کہ اس جیل سے جو نمک جو نمک آپ سمجھتے ہو یہ نمک تیار ہوتا ہے اور کہاں کا بتا رہا ہوں یہ بھارت کے پل نمک کا بتا رہا ہوں میرے دوستوں یہ آٹھ پوائنٹ ساتھ پرتیست نمک تیار ہوتا ہے تم کہو گے سر راجستان کے تو میرے دوستوں راجستان کی تو سب سے بڑی جیل ہے راجستان کی بڑی جیل ہے اس کا مطلب میں دوستوں یاد رکھو راجستان کا سروادک نمک کہاں سے تیار ہوتا ہے تو آپ کو بتانا سامبر جیل سے تیار ہوتا ہے بلکل ہوتا ہے اور کیا یاد رکھنا ہے دیکھنا دوستوں نمک تیار کرنے کے لیے یہاں پر ہندوستان ہندوستان سامبر سالٹ لیمیٹیڈ کی استاپنا کر دی گئی ہے کونسا سالٹ لیمیٹیڈ ہے ہندوستان سامبر سالٹ لیمیٹیڈ ہے میرے دوستوں اس کی استاپنا کر دی ہے کیا کام کرے گا نمک تیار کرنے کا کارکانہ ہے بلکل ہی ہے اور کیا ہے یہاں ہے دوستوں ایک محجید یہ لوگی محجید کا گمبت بنا دیا گمبت ایسا ہی ہوتا ہے دیان جینا دوستوں اور اس کا نام ہے نالی سر محجید کونسی محجید ہے دوستوں تم کو یاد رکھنا ہے نالی سر محجید ہے بلکل دوستوں نالی سر نام کی محجید ہے اور کیا یاد رکھنا سامبر میں سرواندک لونتا گرانے والی ندی کونسی بن گئی تمہارے پاس میں دوستوں تو سرواندک لونتا والی ندی مینتا ندی ہے سامبر میں سب سے زیادہ لونتا گرانے والی ندی پوچھ لے تو مینتا ندی دیکھو دوستوں ادھار دیکھو روپن گڑ ہے نا روپنگڑ اس روپنگڑ کے نالے کے پاس میں نالا نہیں ہے میں نے ابھی بتایا نا ندی ہے اس کو تو کہتے ہیں بھائی نالا نالا کہنے کا مطلب نالا نہیں ہے یہاں ہے دوستو ایک سلیم آباد نام کا استان کونسا باد ہے سلیم آباد ہے اور کیا ہے جی سلیم آباد میں نمبارک سمپردائی کی پیٹ ہے کونسا سمپردائی یاد رکھنا ہے نمبارک سمپردائی یاد رکھنا ہے میرے دوستو ویسے شروع سے کہاں ہے یہ روپنگڑ کا نالا نام کی جو ندی ہے نا میرے سے آکر سامبر میں ملنے والی ہے اسی کے اوپر استطاع دوستو سلیم آباد نمبارک سمپردائی کی پیٹ بلکل میرے لاد لو آپ سبھی کو یہ سبھی باتیں کس میں یاد رکھنی ہے اپنی سامبر میں یاد رکھنی ہے جو میں تم کو یہ کہہ رہا ہوں راجستان کی پہلی اور بھارت کی دوسری سب سے بڑی کھارے پانی کی جیل یاد رہ جائے گا اور کیا دیتا ہوں دوستو دیکھنا سننا سوچنا سمجھنا اور کیا کیا کرنا یاد تو کرنا ہی کرنا ہے یہاں پر میرے دوستو کیار پدتی کونسی پدتی پیار نہیں ہے یہ کیار ہے کیار پدتی کے دوارہ کیا کیا جاتا ہے نمک تیار کیا جاتا ہے یہ لوگی تمہارے پاس میں نمک بھی تیار ہو جائے گا تو بات دوستو ہم نے آج کیا ویسے اس روپ سے سامر جیل کو لے کا ہے اور دوستو اسی پرکار کے ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ اپنے چینل کو کر لیجئے جلدی سے سبسکرائبر نیسٹ بات کرے گے دوستو نیسٹ کلاس میں تب تک کے لیے میرے سوی دوستو کو میرے دل سے تینکیو دھنیواد